موسیقی میری تقریر کا موضوع ہے میری پہچان پاکستان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عظیم انعام کی حیثت میں عدا کیا ہے لیکن قدرت کا قانون ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کی کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اگر تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو اکثر ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور اس نعمت کو چھین جائنا کسی عذاب سے کم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نہ سکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سکتا ہے یاد رکھیں پاکستان صرف اور صرف دین اسلام کی نفاظ کیلئے حاصل کیا گیا جس کی گواہی تحریک پاکستان کا وہ جامع نعرہ دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے مقصد کو ختم کرنے کے لئے کبھی نعرہ میں تبدیل نہیں کیا جاتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا الہ وے پے اور کیا تو کبھی قائدہ آزم کو سیکیور منا کر پیش کیا جاتا ہے جب قائدہ آزم فرماتے کہ میں سیادہ ہوں مسلمانوں کو آزاد اور سربلان دیکھوں وہ مسلسل لفدی تقریروں میں یہ ہی کہتی رہے کہ قرآن ہمارا رہنوں میں اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے الحمدللہ میں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور فخر کیوں نہ ہوں کہ اس پاکستان زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ خاص ہے اللہ میں اقبال نے تب ہی تو فرمایا تھا میرے عرب کو آئی تھندی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے موسیقی